اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رسا ہے اور آپ سشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے اور خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو ہم نے آغاز کیا ورلڈ کپ کے حوالے سے اور ہم بیدان میں آج آئے ہیں یعنی کرکٹ ڈراؤن میں آئے ہیں اور یہاں پر جو شاہی کی نے کرکٹ ہے ان میں خاصا جو شو خروش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لے کر اور ہم آئے ساتھ یہاں پر جو نوجوان موجود ہیں شاہی کی نے کرکٹ بھی ہیں اور یہ پلیئر بھی ہیں کرکٹ کے ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا توقعات ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اور ان کے فیورٹ کھلاڑی کون ہے کیا کہتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ خصوصی جو ہے وہ چکر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہم آپ کو جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں اور اسی طرح ورلڈ کپ میں جو ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور آج کا اپیس ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کچھ نوجوان موجود ہیں اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں دل کی دھڑکنیں تو یہ تو ہوں گی ورلڈ کپ آگیا جی بلکل ظاہر ہے پاکستان ٹیم کا فین ہونا عامسی بات نہیں ہے دھڑکنیں تیز ہوتی ہوتی ہیں بلکل آچہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا توقعات ہیں پہلے تو یہ بتائیں فیورٹ کھلاڑی کون ہے اور کون سا فیورٹ کھلاڑی ہے اور یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ رنز کون لے گا بابا رازم فیورٹ پلیئر ہے ہمیشہ سے رہا ہے ہمارا وہ ہیرو ہے باقی دو پلیئر ہیں جن سے ہم رنز کے حوالے سے توقع کر سکتے ہیں جس میں میں نے عرض کی ہے کہ یہ بابا رازم تو ہے ہی ہے نا ٹاپ پہ لیکن عبداللہ شفیق ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر ہے جس کو ہم پورا موقع دیں تو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ رنز کی توقع کر سکتے ہیں اگر اس کو پورا موقع دیا جائے تو اور ہمارے ساتھ یہاں کھلاڑی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سے بات کریں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا توقع آتے ہیں ورلڈ کپ اس دفعہ ہم ون کر پہیں گے بلکل ہماری ٹیم بہت اچھی ہے اوورال دیکھا جائے تو دوسری ٹیموں کے پاس بھی ینگ سٹار ہیں نئے لڑکے ایڈ کی ہیں سب ٹیموں نے تو پورا پورا ایکسپیرینس ہے ہم اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری بہت تگری ٹیم ہے ہمارا میڈل آرڈر بھی اس بار بڑا سٹرونگ ہے جس کا مسئلہ ہمیشہ سے رائے وہ تقریباً حل ہو گیا ہے تو ٹاپ آرڈر میڈل آرڈر ملا کے پھر بولنگ سٹرونگ ہماری کمپلیٹ ہے دو دو لیک سپینار ہے ہمارے پاس لیف ٹام فاس بولر ہے رائٹ ٹام میڈیم فاسٹ فول فاسٹ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری ایک سٹرونگ ہے ہمارے پاس جس کو ہم لے کے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے جیسے فائنل تو کمز کا منت ہے ہمارے ٹیم کا جی بلکل انشاءاللہ ہماری اپنی ٹیم کے لیے جو ہے وہ ہم نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ورلڈ کپ اس بار جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی کر کے ٹیم جیت کر لائے گی بابر آزم سے جو ہے وہ کافی زیادہ توقعات ہیں شاہین شاہ اور فریدی جو ہیں ان سے بھی توقعات ہیں بولنگ ہماری تو آپ پتہ ہے کہ اندہ ہے ہمارے جو بولرز ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بلکل ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے وہ دنیا کا بہترین بولنگ اٹیک ہے جیسے نسیم شاہ کی کمی ہمیں فیل ہوگی ان کے انجری کا مسئلہ ہے اور اس کے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بہت آل ہے اسانلی ریسٹ کے بعد آیا اور بہت اچھی فارم میں ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آؤٹ کرے گا ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے ہار اس روو شاہین شاہ فریدی یہ بہت زبردست ہے خاص طور پر فاس بولر کے حوالے سے اور جو ایشین کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ہمارے پر دو لیکسپینر ہیں افتخار آف سپینر ہیں مطلب بہت اچھا ہے ایک کمبینیشن ہے بولنگ کا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جب ورلڈ کپ کی بات آتی ہے تو شاہیکی نے کرکٹ اور جو نوجوان کھلا رہی ہیں کیونکہ کرکٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ کھلی جاتی ہے اب بھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ جیسی ورلڈ کپ آیا ہے تو جوش اور جذبہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ کا جو فیور ہے وہ چڑھا ہوا ہے ان نوجوانوں کو گرمی ہے لیکن گرمی میں یہ کرکٹ کھیل کھیل کے جو ہے وہ اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں مزید یہاں پر جو نوجوان ہیں ان سے بات کرتے ہیں تمہارے ساتھ نوجوان جو موجود ہیں شاہیکی نے کرکٹ کھلا رہی بھی ہیں اور کیونکہ ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ جو نوجوان ہیں ان کو بہتر پتا ہوتا ہے ہم سے بھی زیادہ کہ ٹیم کے لیے کیا بہتر ہے کیا جو ہے وہ مشور دینا چاہیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پاکستانی کرکٹ ٹیم بیلت سائیڈ ہے اچھی ہے حسن علی کا کام بیک ہوا ہے رزوان فارم میں ہے بابر بھئی ماشاءاللہ فارم میں ہے سارے فارم میں ہیں انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے کمبینیشن کے ساتھ آپ کا فیورٹ کھلا رہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کونس ہے بابر بھئی اور امام بھئی دونوں فیورٹ ہیں یا میسیج دینا چاہیں گے ان کو ان کو یہی دوں گا میسیج کے وہ لمبی باری لیں اور آرام سے تحمل سے کھیلیں انشاءاللہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے گا انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا ہماری دعا ہے ہم اپنی بھرپور طریقے سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم یہاں پر پہنچیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے کھلاڑیوں میں بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو گراؤنڈز میں موجود ہیں وہ بھی بڑے جوش و خروش میں ورلڈ کپ کے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ لوگ میدانوں میں رش لگیا ورلڈ کپ کا آتے ہی جو یہاں آپ دیکھیں کہ جو گراؤنڈز ویران تھے وہاں پہ میں نے یہاں آکے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ رش ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے جوش و خروش شائکین کرکٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس بار اور توقعات یہ ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتے گی تو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹرمنٹ کے خصوصی جو ہے وہ تعاون سے کیا گیا انشاءاللہ اسی طرح ہم یہ ٹرانسومیشن اپنی جاری رکھیں گے اور کرکٹ کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے لیٹس نیوز سے بھی آگاہ کریں کیونکہ ابھی ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے تو پھر اس ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو جو کرکٹ سے جو ورلڈ کپ کے حوالے سے جو خبریں ہوں گی اس سے بھی آگاہ کریں گے اور یہاں پہ جو نوجوان کھلاڑی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور تجزیہ بھی کیا کریں گے اس پہ اور جو سینئر جو رہے ہیں ہمارے سابق جو کرکٹرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے